اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس می نیم ایز نبیدو رحمان اینڈ ایم ورکنگ ایز ایس ایس ایٹی آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پیور ٹون آڈیوگرام یا اس سمپلی اس کو آڈیوگرام کہنے آڈیوگرام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تھوڑا بودھ کنسیپٹ تو ہوتا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ اگر ہمارے پاس کنڈکٹیو ہرنگ لوس ہے سنسری نیورل ہے یا مکسڈ ہے تو اس کے لئے آڈیوگرام کیسا ہوگا اور اگر بنا بنایا کہ آڈیوگرام آج ہے تو اس کو پڑھا کیسے جائے گا کہ اس کا ہرنگ لوس کون سا بندا ہے تو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے پاس دو طرح کے کان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے لیفٹ ایئر ایک ہوتا ہے رائٹ ایئر میں ساتھ ساتھ لکھتا جاتا ہوں لیفٹ ایئر کو ہمیشہ بلو سے زہر کیا کریں میں لکھ دیتا ہوں ہم دوسری سیڈ پر لکھ دیتے ہیں رائٹ ایئر دو طرح کان ہوتا ہے ایک لیفٹ ایک رائٹ رائٹ ایئر ٹھیک ہو گیا اچھا تو ہمارے پاس اسی طرح جب ہم لیفٹ ایئر ہو جب ان کی ہم آڈیوگرام بنائیں گے تو اس میں بھی ہمارے آڈیوگرام میں دو لائنیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایئر کنڈکشن کے لیے دوسری ہوتی ہے بون کنڈکشن کے لیے تو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں ایئر کنڈکشن یہ آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح بنے گا ہمارا آڈیوگرام اور بیسک جو چیزیں ہیں وہ پھر پہلے ہمیں پتا ہونے چاہیے ایئر کنڈکشن اسی طرح دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس بون کنڈکشن ایئر کنڈکشن کا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ہیڈ فون لگا کے چیک کرتے ہیں ہوا کے راستے سے اندرونی کان تک جاتی ہے اور بون کنڈکشن کا آپ کو پتا ہوگا کہ کان کے پیچھے جو ہماری مسترڈ بون ہے اس پہ ہم ایبریٹر لگاتے ہیں تو یہ یہاں ہڈی سے ہوتی ہوئی جاتی ہے آواز انر ایئر تک اچھا اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے کہ جو ہمارے پاس دو لینز بنتی ہیں وہ گراف میں بعد میں بتا دیتا ہوں بون کنڈکشن کی لین ہمیشہ اوپر بنے گی کیونکہ بون کنڈکشن سے جو آواز ہوگی وہ پہلے جائے گی ہمیشہ ایئر کنڈکشن ہوا میں جو آواز ہوتی ہے وہ تھوڑا سا لیٹ جاتی ہے بجائے اس لئے کے سولیڈ میں اس لئے بون کنڈکشن کی لین ہمیشہ جب بھی گراف بنائیں گے اوپر بنے گی اچھا اس میں پھر دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس اب ان ماسکڈ ایئر اور ماسکڈ ایئر دو چیزیں ہوتی ہیں تو میں یہ بھی لکھ لیتا ہوں ان ماسکڈ پھر لکھ دیتے ہیں ماسکڈ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں دوسری ہوگی ماسکڈ سیمیلرلی دوسری سیٹ پہ بھی یہی بنے گا رائٹ ایئر کے لئے بھی یہ بن گیا ہمارے پاس بیچ میں ایک لین لگا دیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی رہے ٹھیک ہے اچھا ہمیں آ جاتے ہیں سیدھا سیدھا اپنے جو ہمارے ان کے ہیں ایئر کنڈکشن کے لئے لیفٹ ایئر میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کراس ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ ہوتا ہے ان ماسکڈ کے لئے اگر ماسکڈ ہوگا تو اس کے لئے بن جائے گی ریکٹینگل ٹھیک ہے اسی طرح رائٹ ایئر پہ آ جاتے ہیں رائٹ ایئر میں ہمارے پاس اگر ان ماسکڈ ہوگا تو اس کے لئے بنے گا راؤنڈ راؤنڈ مینز گول ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس ماسکڈ ہوگا تو اس کے لئے بنے گی ریکٹینگل یہ ہمارے پاس ادھر گراف میں پڑھنے کے لئے ہوتا ہے کہ اگر کس طرح کی شیپ آئی ہوئی ہے اگر ہمارے پاس کراس فریلین آرہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان ماسکڈ لیفٹ ایئر کے لئے ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ماسکڈ ہوگا تو ریکٹینگل آرہی ہوگی رائٹ ایئر کے لئے اگر بنا ہوگا گراف تو ان ماسکڈ کے لئے راؤنڈ ہوگا ماسکڈ کے لئے ٹائینگل ہوگی ٹھیک ہوگیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے بون کنیکشن کے لئے تو بون کنیکشن کے لئے ہم آ جاتے ہیں بون کنیکشن کے لئے ہمارے پاس ہوگی لیفٹ ایئر ہے لیفٹ ایئر کے لئے میں چلیے ملوی یوز کر لیتا ہوں لیفٹ ایئر کے لئے ہوگی ہمارے پاس یہ اب پہلے سیمبل دیکھیں اس کو میں سمجھا دیتا ہوں یہ ہوگا انماسکڈ کے لیے اور بریکٹ ہوگی ماسکڈ کے لیے ٹھیک ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس یہی دو سیمبل ہوں گے اب ہم لیفٹ ایر یوز کر رہے ہیں تو ان کی جو مو دیکھیں وہ لیفٹ کی طرف ہے ہمارا اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے لیفٹ کی طرف ہوگا اسی طرح رائٹ کے لیے دونوں کا ہم رائٹ لگا لیں گے سیمیلر شیپس ہوں گی ہمارے پاس یہ رائٹ کے لیے بن جائے گا اور ماسکڈ کے لیے یہ ہمارے پاس بن جائے گا رائٹ کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ رائٹ ایئر کے لیے ریڈ بنانے چاہیے تھے چلیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ان کے بیسک سیم بنے اب ان کو یاد رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا اب رائٹ ایئر ہے یہ آر بن دا ہے نا تو ہم ادھر لکھ دیں آپ آر آر اس کو ریڈ کر دیتے ہیں صرف آپ نے رائٹ ایئر کا یاد کر لیں یہ خود بخود آپ کو سمجھا جائے گا میں سمجھا دیتا ہوں رائٹ ہے آر ہے اس سے تین لینے بنا لیں یاد رکھنے کے لیے یہ چھوٹا شارکت سا ہے اب کیونکہ یہ ہمارے پاس رائٹ ایئر ہے رائٹ ایئر کے لیے ہم ریڈ یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ریڈ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رائٹ رائٹ اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں رائٹ اچھا بس صرف اس ایک آر کو یاد کر لیں آر سے مطلب ریڈ رائٹ رائٹ ایئر کے لیے ریڈ یوز کریں گے سیمبل سارے اور اس کے لیے جو بیسک سیمبل زیادہ یوز ہوتا ہے وہ یہ ہے رائٹ والا اگر کراس آرہا ہے تو آپ خود بخود سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہوگا لیفٹ ایئر کے لیے ہوگا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کے نا پہلے میں گراف کا آپ کو سمجھا دوں گراف کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہیں دو لائن ہے ٹھیک ہے ایک ہوگی ہمارے پاس وائی ایکسس دوسری ہوگی ہمارے پاس ایکس ایکسس تھوڑا سا اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں آپ کو جو ہمارے پاس یہ وائی ایکسسس ہوگی یہاں پہ ہم ایمپلیچیوڈ کو لیں گے ہمپلیچیوڈ آپ جانتے ہوں گے ایمپلیچیوڈ اسی طرح جو ہمارے پاس ایکس ایکسسس ہوگی یہاں پہ ہم لیں گے فریکوینسی اس کو بنانے کا سب سے آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تیرہ لگا لیا کریں نشان دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ تیرہ اسی طرح یہ بس تیرہ نشان میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب گراف بنانا ہے تو یہاں پہ ہم نے تیرہ لینے لگا دینی ہے یہ اسی طرح ہم شروع جب کریں گے تو یہ سب سے پہلی ہوگی منس ٹین ٹھیک ہے اس کے بعد ہوگی زیرو اسی طرح ہم جب آتے جائیں گے یہ آخری والی بن جائے گی ایک سو دس تو یہ جو نکر والی ہوتی ہے یہ بن جائے گی ایک سو بیس مطلب یہ ہے کہ ایمپلیچیوٹ جو ہمارا ویری کرتا ہے وہ منس ٹین سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایک سو بیس تک جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں یہ ایک سیکس پہ یہ ہوتی ہے فریکونسی والی لین یہاں پہ آپ نے کتنی لگانی ہے چھے ایک دو تین چار آنچ اور یہ چھے فریکونسی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فریکونسی ہمیشہ شروع ہوتی ہے ایک سو پچیس سے ایک سو پچیس یہ نکر والا ہوگا ایک سو پچیس اسی طرح یہ ڈبل کرتے جائیں گے اس کا ہم نے دس دس کا ڈيفرنس رکھا تھا یہ ڈبل کرتے جائیں گے ایک سو پچیس کا ڈبل دو سو پچاس دو سو پچاس کا ڈبل پانچ سو پانچ سو کا ڈبل ہزار ٹھیک ہزار کا ڈبل بن جائے گا دو ہزار اس کو ون کے ٹو کے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ کے کا مطلب ہوتا ہے تین صفریں اور یہ چار ہزار اور اس طرح یہ بن جائے گا آٹھ ہزار یہ ہمارے پاس بن جائے گی فریکوینسی ٹھیک ہو گیا اور ایمپلیچیوٹ کا یونٹ ہوتا ہے ڈیسیویل ڈی چھوٹا بی بڑا ہمیشہ یاد رکھیں فریکوینسی کا یونٹ ہوگا ہارڈز یہ ہمارے پاس بیسک گراف بنانے کا آپ کو طریقہ بتا دیا ہے زیرو جو ہوگی یہ ہمارے پاس ہوگی ریفرنس لائن یہاں سے ایک لائن بنانے گراف کو واضح کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے یہ ہوگا بیسک اس کو اب یاد رکھ لیں یہ جو ساری بنی بنے گا یہ میں کھول لیتا ہوں یہ میں نے ادھر بنا دی تھی دوبارہ آپ کو تھوڑا سرپیڈ بھی کر دیتا ہوں انماسکڈ لیفٹ ایر میں آ جاتے ہیں انماسکڈ کے لیے ہم جو لیتے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کراس دوبارہ بنا دیتا ہوں کراس یہ بلو ہوگا ٹھیک ہے لیفٹ ایر کے لیے بلو یوز کرتے ہیں اور ماسکڈ کے لیے ہوگا ہمارے پاس ریکٹینگل ٹھیک ہو گیا اسی طرح رائٹ ایر کے لیے انماسکڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے راؤنڈ اور یہ ہم ریڈ لیں گے کراس